ہمیں ایک اور نئی چیز سکھنے جا رہے ہیں ہمارے پاس یہ میررہ ہے اور میرے پاس ایک گلاس ہے کہ کیسے ہم without any فیرکور یا کسی بھی گم ہم اس میرر کو اس گلاس سے اوپر اٹھائیں گے اور کیا اس کے سائنس کا کیا فیکٹ اس کے پیچھے ہے وہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے تو چلیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس میرر کو یہ میرر ہے ہمارے پاس کیا اس میرر کو ہم اس گلاس سے اٹھا سکتے ہیں اوپر یا نہیں میرے پاس یہ میرر ہے اور میں کچھ تیشو پیپر کچھ تیشو پیپر اس میرر کے اوپر ڈال رہا ہوں اور اس تیشو پیپر کے اوپر میں تھوڑا سا پانی تھوڑا سا پانی اس کے اوپر ڈال رہا ہوں تھوڑا سا پانی اس کے اوپر ڈال رہا ہوں تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد میں یہاں پر ایک کینڈل جارا رہا ہوں اس کینڈل کے اوپر میں یہ گلاز جارا رہا ہوں اور یہ گلاز جارنے کے بعد وہ کینڈل تب تک جلے گی جب تک یہ کینڈل جو ہے وہ پورے گلاس کے اندر جتنی بھی آکسیجن ہوگی وہ اس کو کنزیوم نہ کر دے گی آکسیجن ختم کنزیوم ختم ساری ختم ہو جائے گی تو یہ ممتی جو ہے کینڈل جو ہے وہ بجھ جائے گی چلیے آپ یہ ممتی جو ہے پوری کی پوری جو ہے وہ بجھ جھوٹی ہے کیونکہ اس کے اندر جتنی بھی آکسیجن تھی وہ ساری کی ساری سار کنزیوم ہو گئی چلیے آپ دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کیا یہ اس کو اٹھا پائے گا یا نہیں اٹھا پائے گا اٹھایا اس نے اب ہوا کیا یہ مزے کی بات تو آگی ہے سر یہاں پر اندر ویکیوم تھریٹ ہوگی ہوگی ویکیوم تھریٹ کیونکہ آپسیجن ساری کی ساری ختم ہوگی اور اندر ویکیوم تھریٹ ہو گیا اور نیچے سے لگنے والا ایٹموسفی پریشر نیچے سے لگنے والا ایٹموسفی پریشر اتنا زیادہ ہے اتنا پاورپول ہے کی وہ اس سسٹم کے ویٹ کو سارا بیلنس کر دیتا ہے اور اس مجھے سے اس گلاس نے اس پورے سسٹم کو اپنے اوپر اٹھا رہا ابھی اپنے اوپر اٹھا رہا